جی مائکروسوف پاور پوائنٹ 2010 کے اندر ہمارے پاس کسٹم بولٹس اور کسٹم نمبرنگ کی آپشن بھی موجود ہے اگر ہم استعمال کرنا چاہیں سب سے پہلے آپ اوبجیکٹ موڈ کے اندر جا سکتے ہیں یا ٹیکسٹ موڈ کے اندر جا کر اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ یہ کسٹم بولٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں میں ان دو لائنوں پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں ان دو لائنوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دروپ ڈاؤن منیو میں جاؤں گا اور اگر میں کوئی اور سیمبل یوز کرنا چاہوں اس کی جگہ تو میں اور اگر میں کوئی اور سیمبل یوز کرنا چاہوں اس کی جگہ تو میں بولٹس اور نمبرنگ کلک کروں گا اب اس کے اندر میرے پاس کچھ آپشنز ہیں سب سے پہلے میں پکچر یا کیریکٹر یوز کر سکتا ہوں اگر میں پکچر یوز کرنا چاہوں تو میں پکچر اس کے اندر سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور اوکے کر سکتا ہوں تو یہ پکچر بولٹس بنے ہوئے آ جائیں گے اگر میں کیریکٹر چاہتا ہوں کہ ہو تو میں کسٹمائز کر سکتا ہوں فونٹ سیلیکٹ کر سکتا ہوں کس قسم کا فونٹ میں چاہتا ہوں کہ ہو اس کے بعد اس کا سب سیٹ جنرل پنکسٹویشن اور یہ سب سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور اوکے کر سکتا ہوں تو اب میرا ٹیکسٹ اس سیمبل کا بنا ہوا آئے گا اس کے علاوہ میں اپنے ٹیکسٹ کو شرنک یا بڑھا سکتا ہوں اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور اوکے کلک کر سکتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے اس کا چینج ہو جائے گا اسی طرح اگر میں اس کے کلر کو چینج کرنا چاہوں تو کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اسی طرح نمبرین کے اندر میں جاؤں تو یہاں سے میں نمبرین کو بھی چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں اور اوکے کر سکتا ہوں تو یہ ہے میکروسوف پاور پوائنٹ 2010 کے اندر کسٹم بولٹس اور نمبرین اپلائی کرنے کا طریقہ